ملکم ٹو دین ایتر بلاگ ہاں جی امید کرنا سارے دوست پر آبیل کو ٹھیک ٹھاک ہوگئے آج تھی بلاگ تبھی جناب میں تو انہوں نے حران تھی سہر کراما گا جناب صویرے اٹھیا اور ٹل تو نکلیا تے اگے جناب کوسٹنا سن ریڈی کوسٹنا چا سی بیٹھے تے فٹا فٹ ہونا تا مو اسی پھیر لیا موٹرویہ لے پاسے موٹرویہ تے ساڑھا سفر بڑا شاندار گزریا جناب صویرے تے اگے جا کے موٹرویہ ہوگی ختم تے دینجریس قسم دے رشتے ہوگے شروع جناب والا انہوں نے رشتے ہیں تے جانے نال تے مینود صاحب سے پہلا جو جو یاد سی میں تے پڑھ لیا تے میری یہی صلاح ہے میرے دوستانو جڑے اٹھیاں وڈے پائی اپنے پیمپر نال بند گیا وڈے اپنے شاپر نال لے گیا وڈے کیونکہ گڑیج بڑھیں بڑھیں دی تو بیت خراب ہو جاندی یہ تے میں نہیں چاہتا کہ میرے دوست پرہ کھجل ہو جاندی بارالا ہے جنہیں نظارے سے جناب انہوں نے بیان نہیں کیا جا سکتا نہایت ہی خوبصورت قسم دے نظارے سے اس دو بعد اسی پہنچ گے بالا کوٹ بالا کوٹ دا بزار سی جو کہ بڑی خوبصورت شاندار قسم دا بزار سی چھوٹیاں چھوٹیاں دکانہ سا بالا کوٹ کراس کرنے دو بعد اسی کا خان کو لا کے بریگ لائی یہ تے تھنڈے پانی دا چشمہ ٹاہریا سی تو میں پانی تکنے دو بعد فورن بوٹ لائے دے پیر ترنا شروع کر دیتے دل دل چی میں سوچ رہا سا ہے کہ اتنا تھنڈا پانی انہوں نے کلے چھے منہ پیر ترنے سے ضرورت نہیں پاوے گی دوسرا پیر ترنے نقصان ہے آیا کہ او پانی ٹراؤڈ فیش دے پول چیٹے آریا سی تے کم از کم کچھ چھے تو ساتھ مچھیاں مشک نالی مار گیاں ٹراؤڈ دا مالک آگئے کہنے جاؤ پائی تو اسی تے منہ نقصان ہی کر رہا ہے خیر اس تو بعد اسی رات نو پہنچ گئے ناران دے وچ پران پہنچڑ دو بعد جناب اسی صاحب تو پہلا گئے اپنے اوٹل تے جناب اے میرا اوٹل سی جناب جتے اسی کیتے اسی سٹے اوٹل دا نا سی ملینیم ان اوٹل انڈ ریسٹورانڈ جناب اوٹل بہت ہی شاندار سی وی آئی پی قسم دا اوٹل سی اتھے جناب تو اڈے پرانے انٹری ماری جس طرح کوئی سپر سٹار قسم دا بندہ ہوندہ ہے خیر اوٹل دے وچ ایک لیفٹ بھی موجود سی میں ہوئی جانے ہاں ایک پٹھا سی تا جا بٹن دبایا تھا جناب لیفٹ دب ہوا کھول گیا تھا میں منڈے نو کیا آجا بھئی آجا کام میں تکو وال لیا خیر لیفٹ تو نکلنے تو بعد اسی جناب گئے اپنے روم دے وچ پاہنے میں نے کوڑ جا دے تکاہ کہنا ہے یہ چاہ بھی ہوندی ہے بابو تو نوہ نوہ آیا ہے خیر اے میرا کمرہ سی جڑا کے نایتی شاندار ویترین قسم دا روم سی روم تو جانے ہیں نالی میں سو ہوں گیا مجھے دن گوڈ مارننگ کرنے تو بعد جناب میں کافی فریش ہو گیا سا رات دیت دکاور جناب ختم ہو گئی سی تے ان ساڈہ پر اغلام سی جانے تھا جیل سیفل ملوک تھے باہر جناب جی پلا ویٹ کر رہے سی وازہ مارے سے اور آنا سا آجو پھر جناب ایک لنڈی جیب تھے میں بھی بے گیا ادھا اندر تھے ادھا بار فیرم انہوں نے ڈرائیور کہنے تھے یار اندر ہو گئے بھائی یا تیری میرے باندھنی ڈگ نہ جائیں خیر سفر ساڈہ چلے آتے اسی جناب پہنچ گئے جیل سیفل ملوک تھے جیل سیفل ملوک تھے پہنچے جناب چوتھے بڑے خوبصورت نظارے سن میں وہ سٹوری یاد آگی کہ ادھر پرییاں آتی ہیں اور یہاں پر جو باچہ اور بہت ساری ملکہ آتی ہیں باوہ جی ادھر نو ڈاؤڈ نظارے تھے بہت چنگے سن ملکہ پربدا پار بہت طالع سی لیکن ادھر کوئی پری نہیں سی آئی ہاں اتھے جن بڑے بتیرے آگے سن تھوڑی دیر پیدل چلنے تو بعد اسی جناب پہنچ گئے جیل سیف الملوک دیکھو ادھر پہنچ گیا تھے ایک میرا خان بھائی آگے کہنا بھائی باز کے ساتھ فوٹو بنائے گا میں کہا بھائی یہ باز نہیں ہے یہ تو چیل ہے کہتا نہیں یہ باز ہے میں کہتا نہیں مالا یہ چیل ہے میں کہا چلی رہے تو فوٹو تے بڑھا دی اس تو بعد میں تھوڑا جگہ گیا تھے ارتوگل غازی دا قزن آگیا کہنا آو میں تو انہوں نے نشانہ بازی سکھانا جنابے والا نشانہ بازی سکھن لگا میں تیر کمان اہوں پگڑے جسنا ارتوگل آگیا تیر مارے تھے صدہ بھار میں ہاں یار دوبارہ ٹرائی کرا دوبارہ ٹرائی کیتی تھے تیر اور ہی پھر بھار میں کہا یار پور کرا ہوئے تھے کامی نہیں ٹھیک چلو چلنے جا کے مچھوے تھے بہنے تھے چلیے سیف الملوک دی کریے سیر پھر جناب اسی کشتی کیتی جیل سیف الملوک دی سیر تو میری جناب تمام دوستان ریکویسٹ ہے کہ جیل سیف الملوک دی آگے جناب جیل سیف الملوک چاہ کے کشتی لازمی سیر کرنی ہے جسنا پانی جاتنی مارنا پانی گنہ ہو جانتا ہے جیل سیف الملوک تو واپسی دوبار جناب میں نران آگیا تو نران آگے میں ہار اس جگہ دے گیا جیدہ لکھیا سی یہاں پر جانا منع ہے یہاں پر خطرہ ہے میں کہا بھئی کس بات کا خطرہ ہے ہمیں کوئی ڈار نہیں لگتا ہے ادھر آکے جناب منوک پانی بڑا خوبصورت جرنہ نظر آیا جناب ادھر اسی آگے ادھر آکے ساندھو جناب شارو خان دی وائب زامنیاں شروع ہو گیا کامرامین کہنے ذرا تیانل کہ درے وچھ نجاب ہوئے استاجی لبنا تو سی کوئی نہیں اس تو بعد میرا کامرامین کہنے پاہی پولتے بے جو تے چھال مارو میں کہا کے مذل پانیچ کہنے نہیں یار پانیچ نہیں یا ادھر پولا لے پاسے چھال مارو تو اڈی ویڈیو بڑھاں گا جناب والا بڑی دیر سوچنے تو بعد میں چھال ماری تے گھوڑا کر دیا ٹیک درد دیکھ رہا پھر میں کہا نہیں یار چلو خیر ہے دنیا دیکھ رہی ہے تھوڑی دیر چلنے تو بعد میرے اندر پھر شارو خان جا گیا تو میں کہا کس کا ہے تم کو انتظار میں ہونا ادھی دی آڑک تھی زائے کرنے تو بعد سانو یاد آئے اسی دے باٹا کنڈی بھی جانا ہے پھر جناب اسی بیہ کے کوسٹران دے تے کوسٹران دے بیہ کے جناب سانو پکوی بڑی شدید لگی تے سوچے اسی باٹا کنڈی جا کے پہلا کھانا کھاوانگے تے ہوتے جناب اسی مشہور اٹل بٹھ تکہ کھلائی تے چلے گے جنہ دے کھانا بڑی بہترین سی کھانا کھانے دے سواد بہت ہی آیا سی نالی نال باٹا کنڈی دے جناب نظارے جڑے بہت ہی بہترین سند پانا دے برک پہی سی تے جناب سورج دی روشنی جلے پانا دے پیندی سی تے انج لگ دا سی کہ پانا دے جناب موتی چمک رہے ہیں باٹا کنڈی دو واپسی دوبار جناب دیکھا کہ وہاں زیپ لائن دے مزل لے رہی ہے تے باقی وہاں آنا دے تک کہ اس طرح خوش ہو رہی سی جس طرح خوش ہونے دا آکھوں دا بھے پھر جناب واری آگی رافٹنگ دی پہلا میرا دل کیتا کہ یار کیوں نہ رافٹنگ کیتی جائے انجائے کیتا جائے پھر جناب جلے تک کہا وام کشتی نو اینج پیگی سی چیز نو چور نو لیتر پینے نے کشتیاں تھوڑی آتے وام چکھی میں کہا یار پور کراؤ اتھے دہارز آیا کرنے تو بہتر ہے کہ بندہ کدھرے اور جا کے انجائے کر لے جناب ایک سنگر بڑی بہترین آیا سی جو کہ بڑے بہترین گانے گا کے امام دا بور کر رہا سی میں کہا یار کیوں نہ دی بوریت نو ختم کی تا جائے تیسی جناب پیڑے جی سٹائل چی نچنا شروع کر دی تا جناب والا ساڑی دے بوریت ختم ہوگی لیکن پار بیٹھی ہوئی امام دا دل خراب ہو گیا اوپا جی نہ چانے ہوئی کوئی تاڑیاں مار رہے ہیں کوئی سیٹیاں مار رہے ہیں سانوسا میں انہی آ رہی کہ ڈانس کریے یا پنگڑا پائیے یا پشنون نالا ڈانس کریے پتھانا نالوی پنجابی نالا ڈانس کرنے دو بعد جناب جیڑا مزہ آیا ہے وہ جناب بیان نہیں کیتا جا سکتا اس دو بعد جناب ڈانس کرنے دو بعد میرا بھی سر چکڑا کے میں کہا یا اللہ جان ٹھوٹے دے گھڑا موکے دے میں جا کے بھوان کے درے سکون دان جناب اے ساڑا ویلاگ سی اے ساڑا ٹور سی جڑا سی ناران دے ویچ کافی ہنگائے گی تا امید کرنا میرے سارے دو سا براوانو ویلاگ پسند آیا اوڑا ہے تا جناب ان میں دیو اجازت ویلاگ نکرو لائک تے اللہ حافظ